اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہم سب لوگ امید کرتا ہوں خیریص ہوں گے ٹھک تھاک ہوں گے اور مزیس ہوں گے فرنڈز آپ دیکھ رہیں امٹیمل یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے تاہیر فرنڈز اور سکیوری میں شامل کریں گے سامسنگ گیلیکسی کی ایک ڈیوائس کو جس کو مل چکا ہے لیٹسٹ اس منت کا سکیوری پیچ اپ ڈیٹ جہاں فرنڈ میں بات کر رہا ہوں سامسنگ گیلیکسی ایف 53 کے بارے میں جہاں سامسنگ گیلیکسی ایف 53 5G کی ڈیوائس کے اندر مل چکا ہے اس منت کا سکیوری پیچ اپ ڈیٹ اور ایسی کے اندر یہ مل چکا ہے اسی کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے ویڈیو کو پورا دیکھے گا ان تک دیکھے گا بلکل بھی اس کی اپنا کیجئے گا ویڈیو شروع کرنے سے تو فرنڈ جیسے انہوں نے بتا ہے کہ آج سامسنگ گیلیکسی ایف 53 کے اندر لیٹسٹ اس منت کا سکیوری پیچ اپ ڈیٹ جو ہے وہ مل چکا ہے سب سے پہلے شامل کریں گے اس کے سوٹھوئر اپ ڈیٹ انفرمیشن کو اور اس کا ایمیج آپ لوگ اپنے سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سب سے پہلا جو ورزن نمبر ہے وہ اے 536 ای ڈبل ایکس ایس فور بی ڈبل ایٹو اس کے بعد جو سیکنڈ ورزن نمبر ہے وہ اے 536 ای او ڈی ای ایم فور بی وی ایل تھری اور اس کے بعد جو تھرڈ لازٹ ورزن نمبر ہے وہ اے 536 ای ڈبل ایکس یو فور بی وی ایل ون تو یہاں پر یہ تین ورزن نمبر آپ لوگوں دیکھنے کو مل جائیں گے سامسنگ گیلیکسی ای 53 5G کے اندر اور یہاں پر جو اس کا اپ ڈیٹ سائز آپ لوگ ساتھ شیئر دیکھنے کو مل جائے گا یہ اپ ڈیٹ انڈیا کے اندر لانچ ہو چکا ہو ہے کافی سا ری فرنس کو مل چکا ہے اگر آپ لوگ نے ابھی تک چیک نہیں کیا تو آپ لوگ اپنی ڈیوائس کو چیک کر سکتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر نیچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سکیورٹی پیچ لیول ہے وہ 1 جنوری 2023 کا ہے حالانکہ فیبری کا سٹارٹ ہو چکا ہو ہے مگر یہاں پر جنوری کا سکیورٹی پیچ اپ ڈیٹ وہ ہے وہ ریلیز کیا جا رہا ہے سامسنگ گیلیکسی ای فیفٹی تھری کی ڈیوائس کے لیے امید کرتے ہیں بہت زل جو ہے فیبری کا سکیورٹی پیچ اپ ڈیٹ بھی ریلیز کر دیا جائے گا تمام یوزرز کے لیے تو یہاں پر فیلحال جو ہے وہ وائدر رول آٹ کیا جا رہا ہے ایف فیفٹی تھری کے اندر جنوری 2023 کا سکیورٹی پیچ اپ ڈیٹ تو یہ کچھ ساپیورٹی انفرومیشن دی جو ملابقصہ شیر کی اب یہاں پر ٹاپ پہ چلی جاتے ہیں چین لوگ کے بارے میں دکھ لیتے ہیں چین لوگ کیا ہمیں ملا ہے تو یہاں پر اب لوگوں کو بتاتے پہ چلی جو ہے وہ ہے اپلائی واپلومنٹس دیکھنے کو مل سکتی ہے کچھ باک سے وہ فکس ہوئے ہیں اور کچھ úعس کو انہانسٹ ہاں گیا گیا ہو گا نہوں اور یہاں پر فردہ جو ہے ٹاز کے اندر بھی آپ لوگ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے بیٹری خاص کے اندر لگ اپ لوگ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اور کیمرہ کے اندر بھی اپنے کو میٹھا مو دیکھنے کو مل سکتی ہے کیمرہ جو جس ہیں وہ improved ہوں گے اس کے اندر sharpness ہوگی اور جتنے بھی focus جو ہے problems ہیں اس کو جو ہے وہ overcome کیا گیا ہے اور device کا کیمرہ کو جو ہے بالکل جو ہے وہ fine کر دیا گیا ہے اس کے بعد battery backup کے اندر آپ لوگ کو definitely جو ہے وہ کچھ improvements جو ہیں وہ دیکھنے کو مل جائیں گے اگر آپ لوگ کے پاس بھی Samsung Galaxy A53 کی device موجود ہے اور آپ لوگ نے ابھی تک اپنی device کو check نہیں کیا تو اپنی device کو check کریں آپ لوگ کو بھی update definitely مل چکا ہوگا اسے بھی download install کیجئے گا اور اس سے پہلے آپ لوگ ضرور کر لینے کے اپنی device کا backup جو ہے وہ ضرور لے لینا ہے تاکہ آپ کا data loss جو نہ ہو سکے اور اس کے بعد جو آپ لوگ نے اپنی device جو ہے Wi-Fi کے طرح connect کرنا ہے تاکہ آپ لوگ downloading کے دوران جو کوئی دکت پیش نہ آئے کیونکہ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ sim کے دور اس کو download کرتے ہیں اور آپ کی call آ جائے تو آپ کا جو internet ہے وہ jump کر کے 3G پہ چلے جاتا ہے تو اب تو ویسے بھی 5G آج کی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ problem نہ ہے آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگ کو یہ problem face ہوتا ہے یا نہیں ہوتا call کے دوران جب آپ لوگ کو download کر رہے ہیں تو آپ کا data جو ہے وہ 3G پہ شفٹ ہو جاتا ہو تو کم سمجھ میں ضرور بتائے گا اس update کے بارے میں بھی اور اس جو میں نے اپنی device share کی اس کے بارے میں بھی آج کی وجہ میں بسیتنا ہے اپنے لکھے بس راکھیار میرے کے دوم میں یاد اللہ حافظ